وہ اس دیوانگی کا علاج نہیں چاہتا من لذتِ دردِ تو بدرما نہ فروشن نہ فروشن تیرے درد کی لذت کو میں علاج کی ہاتھوں نہیں بیچنا چاہتا اسی لئے اس نے یہ کہا ہے کہنے والے نے کہ زندگی میں باہر کمال اند کے آشفتگی خوشست کتنا ہی کمال حاصل ہو جائے تھوڑی سی آشفتگی جو ہے اس کے اندر وہ جسے دوسری دنیا دوسرے جو لوگ ہیں پلسطہ والے وہ دیوانگی کہیں اچھا ہے ہرچند اقلِ کل شدائی بے جنو مباش اقلِ کل بھی اگر تم ہو جاؤ تو اس و جنون ضرور ہونا چاہیے کہ اس جنون کے بغیر اقل تو اوزار یا حربہ یا انسٹرومنٹ ہوتی ہے کسی مقصد کے حاصل کرنے کا اس کے حصول کے لیے جو جہو شکتا ہے اندر سے وہ تو اس جنون کا ہی پیدا کرنا ہوتا ہے میں بہرحال حضور کی صیرتِ طویبہ کے مطالعہ کے بعض حالات کے مطابق میری عزیز آنیمان عمر گزر گئی ہنی وادیوں میں جو میں نے دیکھا ہے یہ سوال نہیں تھا کہ وہ معاذ اللہ معاذ اللہ کے فیزیکلی طبی طور پر حضور پر کوئی قیفیت ایسی تھی اگرچہ جنہوں نے پھر نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدت کو داغ دار کر کے پیش کرنے کی کوششیں کی ہیں وہاں یہ بھی سیرتیاں کے حضور کی اوپر معاذ اللہ معاذ اللہ سات بار ہزار معاذ اللہ کے مرگی کے دورے پڑا کرتے تھے یہ سب سادشیں ہیں یہ عجم کی اور پھر مغرب والوں کو تو خدا دے ان کی کوئی سیرت کی کتاب اٹھا کے دیکھی اس چیز کو وہ اہمیت دے کے باہر آئیں گے کہ یہ قیفیت تھی اور جب یہ صورت تھی تو پھر وہ کہ جی اس عالم میں جنون کے عالم کے اندر وہ کچھ معاذ اللہ کچھ بڑھویا کرتے تھے اور اس کا نام وحی پر گیا اسم وحی یہ تھی یہ قیفیت جس وحی پہ کامز کم ڈیڑھ ہزار سال تو اب بھی ہو گیا ہے بلانترین علم کی دنیا وجد کرتی ہے اس ذہی کے مغامز کے اوپر وہ دیوانے کی بڑھ ہو سکتی ہے لیکن جب ہم اپنے ہاں خود ہی اس قسم کی چیزیں دے دیں ان کو تو ان کا کیا سورہ وہ ایکسولائٹ کیوں نہ کریں گے انہیں کیا پڑی ہوئی ہے کہ وہ مدافع کرتے پھرے نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تو یہ باقی جب ہم ان کو خود یہ میٹیریل باہم پہنچا ہے اور کس چیز کے خداف ہم نے میٹیریل نہیں باہم پہنچایا ہوا نون والقلم وما یسترون مانتا بے نعمت رب کا بے مجنون ہا ہا کتنا خوبصورت بات ہے دنیا بھر کا علم دنیا بھر کی مضاحمتیں کشمکشیں یہ سب اس چیز کی شہادت دیں گے کہ تو جو کچھ کر رہا ہے اے رسول یہ کسی دیوانے کا کام نہیں کسی پاگل کا کام نہیں وہ تو اگر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چیز بھی عام میار کے مطابق ہوتی ہے تو اس قسم کا دیوانہ تو وہاں کھڑا ہو جاتا ہے کہ غلط راستہ کہیں آ گیا بہت اچھا ایک اور شہر یاد آ گیا کہ بھٹک بھٹک کے کہاں آ گیا ہے دیوانے مقام سود و زیان آ گیا ہے دیوانے دیوانے کے لیے تو مقام سود و زیان جو ہے وہ بھٹک جانا ہے اس کے لیے بھٹک جانا ہے مانتا بے نعمت رب کا بے مجنون نعمت ہے خدا کی ان کے میار کے مطابق جنون وہ والی بات جو کہی ہے کہ وہ نہیں ہے اور اس کے لیے دلیل دی ہے جو سچ مجھ کا پاگل ہوتا ہے اس کے کسی کام میں کسی پروگرام میں کسی کاروبار میں کسی سکیم میں قرار ہوتا ہی نہیں ہے استقام ہوتا ہی نہیں ہے اس کے نتائج ہی کچھ نہیں نکلتے ایک دو ہر چیز اٹرینڈم ہوتی ہے کسی ایک خاص پروگرام کتابیاں نہیں ہوتی تسلسل نہیں ہوتا ربط نہیں ہوتا یہ چیز نہیں ہوتی کہ اس سے یوں کیا جائے گا تو یقیناً اس کا نتیجہ یہ نکلے گا یہ جس کو ہم پاگل کہتے ہیں میں اب ان کا ذکر کر رہا ہوں کہ ان کے ہاں یہ بات نہیں ہوتی اب وہ چونکہ جو مخالفین تھے اور پھر اس زمانے کے یہ مشرقین ان کا تو علم بھی اتنا نہیں تھا وہ اس قسم کے کاروبار کو جنون ہی کہتے تھے کہا کہ اس کی دلیل جو ہم کہتے ہیں کہ ان کے میار کے مطابق تو کچھ جنون نہیں ہے تجھے پاگل نہیں ہو گیا دلیل اس کی کیا بات ثبوت اس کا کیا دیا انہ لکا لعجرن غیر ممنون جو کچھ تم کر رہے ہو اس دیوانگی میں اس کا نتیجہ ہنگامی طور پر کوئی منفت نہیں غیر منقطع طور پر یہ مفاد ہوں گے جتنی میں قیامت تک کے لیے یہ نتائج جو ہے تعمیری نتائج اس کے برامت ہوں گے جسے یہ تمہاری دیوانگی کہہ رہے ہیں ہاں جس دیوانگی کے نتائج یہ ہوں انہ لکا لعجرن غیر ممنون یعنی وہ انٹرسیپٹک نہیں ہوں گے منقطع ہی نہیں ہوں گے کٹیں گے نہیں چلا جائے گا یہ چیز یہ عجیب چیز ہے جو قرآن نے کہی ہے اسے عزیزان امان ہمیشہ خیال میں رکھئے کہ قرآن یا اسلام کی صداختیں اور موجودہ ہی نہیں صدر اول کے بعد مسلمانوں کی قوم ہے یہ دو بالکل مختلف چیزیں ہیں ان کو آپس میں ملائیے نہیں ہمارے ہاں نقص یہ ہو جاتا ہے کہ یہ ہم اسلام اسی کو سمجھ رہتے ہیں جس کے مطابق مسلمان زندگی بسر کرتے آ رہے ہیں یہ بسر کی کر رہے ہیں یہ مسلمان ایک قوم ہے جو پیدائش کے اعتبار سے قوم بن جاتی ہے آپ کو معلوم ہے اور آپ معلوم ہونا چاہیے اب تو پورا قرآن دو دفعہ آپ کے سامنے آ گیا کہ قرآن کریم نے یا ایو اللہزین آمنو آمنو مللہ اے وہ لوگوں جو کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں ایمان لاؤ وہ تو ہم سے ایمان لانے کا مطالبہ کرتا ہے تو مسلمان کی جو زندگی ہے مسلمانوں کی اب میں یہ کہوں مسلمان کی زندگی تو اور ہوتی ہے مسلمانوں کی جو زندگی ہے وہ اسلام کی زندگی نہیں ہے اس لئے یہ جو چیز کہی جائے گی کہ مسلمانوں پہ تو بڑی افتاد پڑی زوال آیا پستی آئی آج کے مسلمان کو اگر دیکھئے تو دنیا کی جتنی غیر مسلم قومیں ہیں ان کے ہاتھوں زندگی اٹھا رہا ہے تو کہا جائے گا نا کہ یہ تو کہا گیا تھا کہ اس کا نتیجہ ہے جو آپ کر رہے ہیں منقطع نہیں ہوگا مسلسل متواتر چلے گا آگے تک قیامت تک کے لئے چلے گا تو مسلمانوں کی تاریخ اگر بیٹھ کی جائے گی تو اس کے اندر تو زندگی خاری کے سوا کچھ نظری نہیں آئے تھا آپ کو کیا آجر ہے رسول اللہ ان پیدائش کے اعتبار سے اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والوں ہی کے لسول نہیں تھے وہ پیغام بڑھتے انہوں نے ایک پیغام دیا ہے پیغام دیا ہے ذکر للعالمین تمام نو انسانی کے لئے ایک پیغام دیا ہے کچھ صداق نے دیئے ہیں کچھ زندگی کے اصول دیئے ہیں جتنے اصول دیئے ہیں قرآن نے اور صداق نے بیان کی ہے عزیز آن امان مسلسل دنیا ان کو تسلیم کیے چلی آ رہی ہے کسی جگہ ان کتاب واقعہ نہیں ہوا ہے اور اس دور میں تو پوچھئے نہیں یہ قرآن کی اگر آپ نے عظمت کی صداقت دیکھنی ہو تو جس قرب میں اس وقت دنیا کی قومیں مبتلا ہیں یورپ کی اور امریک کی سوپر پاورز ادھر سے رشیہ کی بھی ہو جس عذاب میں مبتلا ہیں اس عذاب میں بے ساختہ جو زبان سے ان کے نکل رہا ہے وہ یہ کہ ایک آج کہیں ہماری زندگی ایسی ہوتی اور جو وہ ایسی کہتے ہیں تو وہ قرآن کے مطابق ہوتی ہیں تڑپ رہے ہیں وہ تو قرآن ان کو دینے والا کوئی نہیں ہے سمجھانے والا کوئی نہیں ہے لیکن ان کو تڑپ بے ساختہ ہوتا ہے یہ اپنے ہاں کی جتنے انہوں نے زندگی کے مختلف حصول قوائد قوانین دساتیر بنائے تھے ایک ایک فیل ہوتا چلا گیا اور ہر فیل ہونے کے بعد جب ان کی نگاہ کہیں گئی وہ بہت باشغول لوگ ہیں غور کرتے ہیں اپنے حالات پہ غور کرتے ہیں پھر یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کیوں ہوا ایسا تو جب اس کےوں کے اوپر پہنچ کے اس کا تجزیہ کرتے ہیں تو نظر آتا ہے کہ کوئی بات ایسی تھی جو قرآن کے خلاف تھی